آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی ہنی بار بیکیو چکن ونگز کی ریسپی جو کہ بہت ہی آسان اور سمپل طریقے سے ہم گھر پہ بنائیں گے اور اس کا بہت ہی مزے کا بلکل بزار جیسا ٹیسٹ آئے گا اور اس کی سوس بھی ہم گھر میں ریڈی کریں گے اور یہ بلیو می بہت ہی مزے کے بنے ہیں تو چلیے اس کی ریسپی کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم مزدہ ان کے چند میں آپ سب کو ویلکم ہے اگر آپ شینل پہ نیو ہیں تو کائنڈی لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی کی نیو ویڈیوز ملتی رہیں جی تو سب سے پہلے لیں گے ہم ونگز میں نے ونگی ونگز لی ہیں اور میں نے ونگز لے کے اچھے سے واش کر کے رکھ لی ہیں مساءلوں کی طرف سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہیں وینگر ہمیں چاہیے ہیں ونہ دو ٹیبل سپون اور ساتھ ہی ہمیں چاہیے ہیں ون ٹیبل سپون گارلک جنجر پیسٹ ہرتک لسن کی پیشٹ ہوں اللہ لگتانی کے سب ہر تک 1 ٹیبل سپون ریڈ میرچ ون ٹیبل سپون میں نے کالی میرچ لیا ہے اور ون ٹیبل سپون نمک لیا ہے اور ہارتیہ سپون لیا ہے میں نے حل دی آپ چاہیں تو نوک اپنے فلیور کے مطابق زیادہ یا کم بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر زیادہ ایڈ کریں گے تو یہ اوکی ہے اور اب آپ نے ان سب چیزوں کو ونکس کے اوپر ڈال کے اچھے سے مکس کر لینا ہے کوٹ کر کے رکھ لینا ہے اس کو اگر آپ فوری بنانا چاہ رہے ہیں تو آدھا گھنٹہ یا دو گھنٹے کے لیے چکن کو رکھیں یہ بھی بیسٹ رہے گا لیکن اگر آپ بہت اچھا ریزرل چاہ رہے ہیں اور ٹائم بھی زیادہ ہے تو اس کو ایک رات کے لیے رکھتے ہیں اور یہاں پہ آ جاتے ہیں آئیل کی طرف جتنا چیزیں ڈی فرائے کرنے کے لیے آئیل لیتے ہیں اتنا میں نے آئیل لے لیا ہے اور اب ہم نے کر لینی ہے ونگز کی کوٹنگ ونگز کی کوٹنگ کے لیے ونگز کی کوٹنگ کے لیے ونگز کی کوٹنگ کے لیے پہلے لیں گے میدہ اور اس کو چھان لیں گے اور ساتھ ہی ہم لیں گے 4-5 ٹیبل سپون کون فلور 1 ٹیبل سپون ریڈ میٹس نمک میں نے لیا ہے 1 ٹیبل سپون سے تھوڑا سا کم اور میں نے 1 ٹی سپون لیا مکس ہرپ تو مکس ہرپ آپ نے لازمی یوز کرنا ہے کیونکہ اگر آپ بزار جیسے ٹچ آ رہے ہیں تو یہ لازمی یوز کرنا پڑے گا تو یہاں سب چیزیں ایڈ کر لیں گے ہم میدے کے اندر اور then ہم ون بائی ون کر کے ونگز کی کوٹنگ کر لیں گے ونگز کی کوٹنگ کر لینے کے بعد آپ چاہیں تو ونگز کو سٹور بھی کر سکتے ہیں کسی بھی ایر ٹائٹ باکس کے اندر فرس شفٹ پہ آپ لگائیں نیچے بٹر پیپر then ونگز then بٹر پیپر then ونگز کیونکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ چپکیں گے بھی نہیں اور بہت اچھا گریس فل سی لوپ نکل آئے گی اور آپ اس کو سٹور بھی ون مند تک کر سکتے ہیں اور یہاں کر لیں گے اس کی کوٹنگ دو سپون لے لیں اور اس کی ایزیلی کوٹنگ کر لیں میں نے الٹائیں اس لیے نہیں تھے کیونکہ وہ چکن کا ہلکا بانی وغیرہ ہوتا ہے وہ چلا جائے گا تو وہ نئی سے ہی رہتا ہے چپ چپے ہو جائیں گے ہمیں بلکل ڈرائے پاودر ونگز فارم میں اس کو لانا ہے اس کے اندر کوئی انڈا یوز نہیں ہوگا جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا یہ ہے بلکل پانی یوز ہوگا اور یہاں اس کی کوٹنگ ہو گئی ہے اس کی لکٹ نکل آئی ہے اور کوٹنگ کر لینے کے بعد آپ نے ون بائی ون کر کے ونگز کو پہلے جھاڑ لینا ہے آئیل کے اندر ڈال کے اس کو فرائی کر لینا ہے فلیم جو ہوگا وہ ہم میڈیم رکھیں گے اور تقریباً یہ پنجہ سے بیس منٹ کے اندر ون شفٹ ہماری ریڈی ہو جائے گی بہت ہی مزے کہ فرائی ہوں گے بلکل کچھے نہیں رہیں گے اور آپ اس کو بہت اتیاد سے فرائی کیجئے گا فلیم کو میڈیم رکھیں گے کیونکہ کون فلور یا جو میڈا وغیرہ ہوتے ہیں بہت جلدی جل جاتا ہے کلر خراب ہو جاتا ہے اور جب آپ اس کو کرائی سے باہر نکال لیتے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے تو اس کا پرفیکٹ لک کلر نکال آتا ہے جی تو اب چلتے ہیں سوس کی طرف ونگز ہمارے فرائی ہو چکے ہیں سوس کے لیے میں نے سب سے پلے لیا ہے انسالٹیڈ پٹر 1.5 ٹیبل سپون اس کے اندر 1 ٹی سپون گارلک لوپس چاہیے ہمیں گارلک کو اچھے سا چاپ کر کے اگر پیسٹ ہے تو آپ وہ ڈال لیں اور اس کے بعد ہم لے لیں گے چلی سوس جو کہ ہمیں تقریباً ہاف سمال باؤل جتنی چاہیے ہیں 10 to 12 ٹیبل سپون چلی سوس اور اس کے ہاف پہ ہمیں 5 to 6 ٹیبل سپون چاہیے ہیں سویا سوس ہاف میرمنٹ آپ نے رکھنی ہے 10 to 12 چلی سوس اور اس کے ہاف پہ ہمیں چاہیے ہیں سویا سوس اگر چکن زیادہ ہے تو آپ اس سے زیادہ بھی سوس ریڈی کر سکتے ہیں تھوڑا سا سوان اور ایڈ کر کے اور اس کے اندر دن آپ نے ایڈ کرنا ہے گارلک کچپ نوٹ ٹیمیٹو گارلک ہی ہمیں سپائس چاہیے ہیں 4 to 5 ٹیبل سپون چاہیے ہمیں گارلک کچپ 1 ٹیبل سپون ایڈ کر دیں گے پیپری کا پاوڈر اور ساتھی ہم اس کے اندر شہد ایڈ کریں گے 5 ٹیبل سپون آپ نے اس کے اندر شہد ایڈ کر دینا ہے اور جی تو اب آپ نے اس کو پکنی دینا ہے اور ساتھ ساتھ ہم اس میں اور بھی انگیڈیئنٹ سیڈ کرتے جائیں گے ویڈیو کو لاست تک دیکھا کریں کیونکہ جو کوئی بھی چیز ہو وہ مسنا ہو جائے تو یہاں ہم نے ہاف ٹی سپون اس کے اندر سالٹ ایڈ کر دینا ہے سالٹ ایڈ کر دینے کے بعد آپ نے فلیم بلکل اس کا لو رکھیے گا کچھ بھی جلنا جائے اور ساتھ ہی آپ اس کے اندر چلی فلیکس ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیش پتلی ہے اور اس کو گارہ کرنا ہے تو اس کے اندر ہم اپنا جو نیکسٹ انگیڈیئنٹ ہے وہ ایڈ کریں گے کون فلور تو کون فلور ڈالنے کے بعد یہ ذرا گاڑی ہو جائے گی تو ہاف ٹی سپون ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے کون فلور اور کون فلور ایڈ کر لینے کے بعد آپ نے بہت اچھے سمکس کرنا ہے کیونکہ کون فلور کو میں نے پانی کے ساتھ ایڈ نہیں کیا ہے اور ون ایڈ آف ٹیبل سپون آپ نے ونیگر ایڈ کر لینا ہے کون فلور ایڈ کرتے ساتھ اگر آپ سپون چلائیں گے ساتھ ساتھ تو ایشو نہیں ہوگا مزے کی فریکرنس آ رہی ہے اب اس کے اندر آپ لوگوں نے یہ ونگز ایڈ کر دینے ہے اور آپ نے اس کو اچھے سمکس کر لینا بہت ہی مزے کے فلیوریبل بلکل بزار جیسے ونگز ریڈی ہوں گے اور امید ہے آپ سب اس کو بہت لائک کریں کہ ونگز کو اچھے سکوٹنگ کر کے آپ لوگوں نے تقریبا اسی لو فلیم کے اوپر اپنا رکھ آپ نے ونگز کی کوٹنگ کر لینی ہے چولے پر اس کو رہنے دیں اور یہاں میری تقریبا کوٹنگ ہو گئی ہے ون بائ ون کر کے آپ کسی بی باول یا جو چیز آپ جس میں سب کرنا چاہے اس میں نکال لیں اور جی تو یہ بیردی بیردی